موسیقی موسیقی یونیورسٹی آف کیلی فورڈریا سانس فرانسسکو کے پروفیسر ڈیویڈ جولیس نے سرخ مرچ کے کھانے کی وجہ سے ہونے والے جلندار درد پر تحقیق کے دوران یہ سائنسی سراغ بایا سرخ مرچ جس سے جلند کا احساس پیدا ہوتا ہے ہیٹ سینسنگ ریسپٹر کی دریافت میں اہم کردار ادا کیا انہوں نے سرخ مرچ کے ایک کیمیائی جزب کیپسائسین پر جو مرچ میں گرمی کا احساس پیدا کرتا ہے تجربات کیے انہوں نے ہمارے آسابی نظام کے اندر ایسر ریسپٹر یا خلیوں کا پتہ لگایا جو کیپسائسین کا اثر قبول کرتا ہے مزید تحقیق سے معلوم ہوا کہ مذکورہ ریسپٹر حرارت سے متاثر ہوتا ہے اور تکلیف دے درجہ حرارت پر فعال ہو جاتا ہے مثال کے طور پر ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا ہاتھ گرم چائے سے جل جائے اس دریافت کی روشنی میں کئی دوسرے ٹمپریچر سنسر یا حرارت کو محسوس کرنے والے خلیوں کا پتہ چلا انہوں نے ایک ایسے سنسر کا پتہ لگایا جو ٹھنڈ کا پتہ لگاتا ہے اس دوران پروفیسر پیٹا پاوشن سکریپس ریسرچ انسٹیٹوٹ میں ڈش کے اندر رکھے ہوئے خلیات پر بھی تجربات کر رہے تھے ان تجربات کے نتیجے میں ایک دوسرے ریسیپٹر کا پتہ چلا جو چھونے تبیع قوت کے استعمال سے بیدار ہو جاتا ہے اگر آپ ساحل پر چل رہے ہو تو آپ کے پیرو تلے آنے والی رید کا احساس ان ریسیپٹرز کی مدد سے آپ کے دماغ تک پہنچتا ہے حرارت کا پہلا سنسر جسے تی آر پی وی ون کا نام دیا گیا ہے پرانے درد اور ہمارے جسم کے درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کی صلاحیت سے متعلق ہے لیمز یا ٹیچ ریسیپٹر کا کردار پشاپ کرنے کے عمل سے لے کر بلڈ پریشر تک ہے پرائز کمیٹی کا کہنا ہے کہ اس تحقیق نے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دی کہ حرارت، ٹھنڈ یا جسمانی قوت آسابی نظام کے اندر تحریک کیسے پیدا کرتی ہے جس کی مدد سے ہم اپنے ایرگرد کے ماحول کو سمجھ پاتے ہیں انہوں نے دریافت کیا کہ ہمارا جسم سورج کی گرمی یا کسی عزیز کے پرجوش انداز میں گلے لگنے کو کیسے محسوس کرتا ہے اس سال کے نوبل انعام برائے ٹیپ کے حقدار پائے جانے والے ان سائنس دانوں کو مشترکہ طور پر گیارہ لاکھ پچاس ہزار ڈالر کی رقم انعام میں ملے گی ان کی تحقیق سے درد کے علاج میں نئی راہیں کھل سکتی ہیں ارارت، ٹھنڈ اور لیمز ہماری بقا اور ہمارے گرد و پیش کا تجربہ کرنے کے لیے لازمی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی مزید انفارمیٹیوز سے باخبر رہیں